یکم مئی یوم مصدور کے حوالے سے آمر سحیل کے قلم سے ایک نصری نظم آپ کی سماعتوں کی نظر یکم مئی یوم مصدور گردش ایام سے پھر جانی والا یہ کچھے گھروں میں رہن بستا پت کے ارادوں کا مالک قسمت کے بے رہم تماجی سہنے والا شبانہ روز محنت میں سرگردان وجوٹا ہوا جس کے جذبات حمت و جررت سے معمور جہد مسلسل سے کبھی آر نہ محسوس کرنے والا مشقت جس کی جبلت میں موسموں کے روبرو سینہ سے پر تنے تنہا ہما قسم حالات میں فارغ پیٹھنا فضو تر جس کے لیے لگن اس کی جبلت میں جنون اس کی خسلت میں صفائی اس کی نیت میں اور سچائی اس کی ذات و صفات میں نمائیا خودی پر ٹٹ جانے والا اور خود شناسی کا فروغ کنندہ جس کے دست و بازو قابل ناز ہیں تگو دو جس کا ایمان اور جمعود و سکور مسل موت اسے حاصل سرور ہاتھ ہلانے کا سمر ہے اور اس کے من کی صداقت کا پھل اس کا قلب استقلال سے نمو پاتا ہے سستی کو یہ کم تر خیال کرتا ہے بے مہری ایام سے نہ ڈرنے والا منزل سے ہماغوش ہونے والا منم کے ظلم و ستم برداشت کرنے والا پختاتر ارادے کا مالک جس کے لیلو نہار میں فقط محنت ہی محنت ملے گی اور اس شہ نے اس کی امید کو جلا بخشی ہے جسے لہجوں کی کرواہت بھی امرت سمجھ کر پینی پڑتی ہے کیونکہ شکم کی آگ پڑی بے رحم ہوتی ہے پھر جیون کی مسافت کو تہبیت کرنا ہے بھلے گردے راہ پھول ہوں یا کانٹے مسررتوں کی بارش ہو یا غموں کی تیز آندھی یہ بے ثبات دنیا پر نوہ کنا ہونے یا نصیب پر آہوزاری کی بجائے جستجو کو اپنا مقدر بنائے ہے مگر یہ مت کمان کریں کہ یہ عظیم ہستی کچھ سمجھ بوجھ یا خیرد نہیں رکھتی اور ذہانت اس سے کوئی ماورہ شئے ہے ارے نہیں نہیں یہ بندہ مزدور سب ادراک رکھتا ہے بس وہ تمام کی سرگزشت سننے پر اکتفا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا مقدر مزدوری کی بھٹی میں تبا کر جسم کو کندن بنانا ہے اور پس موسیقی